ہلو دوستو میرا نام فارمششت محمد رجبان سواگت اور ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل جی اینڈ میڈیکل چینل پر دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں پینٹو پیرازول سوڈیم اینڈ ڈوم پیریڈون سسٹین ریلیس کیپسول جس کو ڈی ایس آر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو مارکیٹ میں زیادہ تر یہ ڈی ایس آر کے نام سے ہی بکتا ہے تو دوستو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کو کیسے یوز کرنا چاہیے کس کس پیسینٹ کو اس کو دے سکتے ہیں اور اس کے ڈوز کیا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں اس سب کے بارے میں بتانے سے پہلے دوستو میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ اس میڈیسن کی جانکاری سبھی دوستوں کو حاصل ہو سکے تو آئیے دوستو سب سے پہلے اس کے اپیوک کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ کس کس ڈیزیز میں اس کو لینا چاہیے تو دوستو اس میڈیسن کا یوز سب سے زیادہ ایسی ڈی ٹی میں اور گیس میں اس کا یوز کیا آتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پیشنٹ جس کے گیس زیادہ رہتی ہو گیس زیادہ بنتی ہو وہ اس کا اپیوک کر سکتا ہے یا جس کو ایسی ڈی ٹی رہتی ہو وہ بھی اس کا اپیوک کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو ایسی ڈی ٹی رہنے کی بجے سے یا گیس زیادہ بننے کی بجے سے ہارڈ برن ہوتی ہے مطلب ایسا لگتا ہے سینے پہ جلنس ہی ہو رہی ہے تو اس میں بھی دوستو اس کا اپیوک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس کا اپیوک اسٹومک پین میں بھی کیا جاتا ہے اسٹومک پین مطلب جو گیس کی وجہ سے اسٹومک پین ہونے لگتا ہے یا ایسی ڈیٹی کی وجہ سے اسٹومک پین ہونے لگتا ہے تو اس میں بھی اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اس کے لیے بہت ہی بہتر و شاندار دبا دوستو اس میں پینٹوپیرازول سوڈیم انڈ اوپریڈون ایسار کیپسول کمبینیشن میں دیا گیا ہے یعنی دو میڈیسن کو کمبینیشن میں بنایا گیا ہے تو پینٹوپیرازول کا یوز اسٹومک میں ایسڈ کو کم کرنے یا ایسی ڈی ٹی کو ایسی ڈی ٹی میں ریلیف کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈوم پیری ڈون کا اگر کہہ سکتے ہیں دوستو تو اس کا اپیوگ جو ہے اس ٹومک پین میں یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو ہارڈ ورنے میں بھی اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں لگ بگ دونوں کے ایک جیسے یوز ہیں اس لئے ان کو کمبینیشن میں رکھا گیا ہے پینٹو پیرازول اور ڈوم پیری ڈون کو اس لئے اس کو دوستو ایسی ڈی ٹی اور گیس میں اپیوگ کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اس کا گیس اور ایسی ڈی ٹی میں اس کے علاوہ دوستو اس میڈیسن کو کون کون نہ لے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں ساتھ میں دوستو اگر کسی کو لیبر کی پرابلم ہے تو وہ اس میڈیسن کا بلکل بھی ایوز نہ کرے انہیں ڈاکٹر یا فارمشیسٹ کی سلح لیے بینا اس کے علاوہ دوستو اگر کوئی شگر کا پیشنٹ ہے تو وہ بھی اس کا یوز نہ کرے اور کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہے تو وہ بھی اس کا اپیوگ نہ کرے بینا ڈاکٹر کی سلح لیے تو آئیے دوستو اب اس کی ڈوز کی بارے ہم بات کر لیتے ہیں دوستو یہ چالیس ایم جی کا کیپسول ہے اس کا ایک کیپسول صبح میں کھالی پیٹ لیں یعنی ناستے سے پہلے ایک کیپسول شام کو کھانے سے آدھے یا ایک گھنٹے پہلے لے سکتے ہیں دوستو اس کو کھالی پیٹ ہی یوز کریں تب اس کا زیادہ اچھا ریترٹ رہتا ہے آئیے دوستو اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کو لینے کے بعد کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دکھائی دے سکتے ہیں باڈی میں سب سے پہلا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہے دوستو نوزیا نوزیا اور وومیٹنگ اس کو لینے کے بعد ایسی فیلنگ آئے گی کہ وومیٹنگ ہونے والی ہے جیسے الٹی ہونے والی ہے ایسا لگے گا اس کے علاوہ دوستو اس کے لینے کے بعد ہیڈ ایک بھی ہو سکتا ہے اور ڈائیڈیا بھی ہو سکتا ہے تو دوستو اس کا اپیوگ وہ لوگ بلکل بھی نہ کریں جن کو پہلے سے ہی ہیڈ اک ہو یا ڈائیڈیا ہو کیونکہ اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے یا پھر لینے سے پہلے اس کا یوز کرنے سے پہلے اپنے نزدیکی ڈاکٹر یا فارما ششٹ کی صلح ضرور لیں ٹھیک ہے دوستو میں اس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دے چکا ہوں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں شکریہ